ڈیئر بلافٹ اس لسن میں ہم سیکھیں گے فائن ڈ ریپلیس کے بارے میں اکثر جو ہے آپ کو کوئی ورڈ بدلنا رہتا ہے اپنے پروجیکٹ میں یا مارکلس میں یا کوشن پیپر میں ہی اتنا بڑے اتن زیادہ پیجس رہتے ہیں کھوجنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں جو ہے ہم فائنڈ کا فائنڈ کا یوز کرتے ہیں اور جب اسے کسی دوسری ورڈ سے بدلنا ہو تو اس case میں ہم ریپلیس کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو کر کے دیکھتے ہیں ایک بار ذرا for example میں نے کہیں کہیں پہ لکھا ہوا ہے چندو ایک جگہ یہاں پہ لکھا ہے اور ایک جگہ یہاں پہ لکھا ہے چندو اور ایک جگہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے چندو تین جگہ میں نے لکھایا اور مجھے اب خودی یاد نہیں میں نے کہاں لکھا ہوا ہے اب فائنڈ ریپلیس اپن کرنے کے لئے سب سے آسان طریقہ ہے control pls f f for find اگر وہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ home tab میں ہی find بنا ہوا ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ home tab میں ہی find بنا ہوا ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ home tab میں ہی find بنا ہوا ہے اگر وہ کلک ہے تو آپ نے find پہ کلک کیا یہ left side میں آپ کا pane ان اوپن ہو جائے گا تو آپ کو جو بھی ورڈ چاہیے اسے وہاں پہ ٹائپ کر دو مجھے چینٹو چاہیے تو یہ رہا چینٹو تو یہاں نیچے میں لکھا ہوا ہے three matches اس کا مطلب یہ ہے آپ کے پورے document میں تین جگہ اس یہ بلا ورڈ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پہلی بار چینٹو یہاں پہ ہے آپ نے پھر enter پرس کیا تو دوسری بار دوسری جگہ پہ چینٹو لکھا ہوا ہے جہاں پہ وہاں لے جائے گا پھر جب آپ enter پرس کرو گے تب تیسری جگہ جہاں پہ چینٹو لکھا ہوا ہے چاہے کسی بھی ڈیزائن سے وہاں پہ لے جائے گا ٹھیک ہے اب میں کیا چاہتا ہوں چینٹو کو replace کر کے دوسرا ایک ورڈ ڈالنا چاہتا ہوں تو یہ جو cross button کے side میں drop down menu arrow button بنی ہے اس پر click کیا گئے ہم replace پہ replace پہ جانے کے بعد find what مطلب کیا کھوجنا ہے چینٹو کھوجنا ہے اور اسے replace with کس سے بدلنا ہے حق کو سے بدلنا ہے اوکے تو سب ہی کو بدلنا ہے یس سب ہی کو بدلنا ہے جنٹو جس ککک replace all word has reached end of the document one replaced one word made ایک ہی صرف ایک ہی جگہ بدلا گیا کیوں ایک ہی جگہ بدلا گیا کیوں کیوں کی وہ جو ہے جب بدلنا شروع کرتا ہے document کے نیچے جتنے matches ملتے ہیں اس کو بدلتا ہے ٹھیک ہے ہم already document کے اکدم نیچے آ گئے تھے تو وہاں پہ صرف نیچے والا ہی چینٹو جو ہے حق کو میں بدل گیا اگر آپ اکدم اوپر والے چینٹو کے وہاں پہ رہتے تو اوپر والے چینٹو اور اس کی نیچے والے بھی سارے چینٹو حق کو میں بدلے جاتے تو لاؤ ایک بار اور کرتے ہیں اس exercise کو ctrl plus z undo ہو گیا چلو سب سے اوپر والے چینٹو کے پاس کہاں آ گیا چینٹو enter یہ ہے پہلا والا چینٹو یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں replace کرنے کے لئے سے یہ ہو گیا چینٹو کا replace replace میں کہے یہاں چینٹو ہو گیا یہاں حق کو ہو گیا ٹھیک ہے replace all تو دیکھو اب کہہ رہا ہے word has returned of the document three replacements were made تین جگہ چینٹو لکھے تھے تینوں جو ہے replace ہو گیا کس سے حق کو سے yes okay fine close اب چلو حق کو خوشتے ہیں کہاں کا لکھیں okay H a double k u حق کو ایک یہاں ہو گیا دوسرا یہاں ہو گیا so this was all about find and replace thank you very much for your time and please complete the series